خرگون پولیس نے پیسے لے کر ایک فرجی جمانت لینے والے بزرگ کسان کو گرفتار کیا ہے آروپی بینہ جان پہچوان کے اور رن پستکہ کا پرانا بیورہ ہٹا کر فرجی روپ سے ٹرک ایکسیڈنٹ کے ایک پرکرن میں جمہ کشمیر میں رہنے والے آروپی ٹرک چالک کی زمانت دے رہا تھا جس کو یہ بھاری پڑھ گیا دیکھیں یہ خاص سپورٹ درسل گرام عمر کھلی حال مقام اندرہ نگر خرگون کے پیسٹ ورشی آروپی رادہ شام کے دوارہ جمہ کشمیر کے سوپین میں رہنے والے ٹرک چالک آروپی زاہد کے بینہ جان پہچوان کے سی جن کوٹ میں جمانت دی جا رہی تھی بس دوران آروپی دوارہ اس کے پورو میں تین بار الگ الگ لوگوں کی جمانت دی تھی جس کے بعد آروپی دوارہ رنٹ پستکہ میں جمانت کا درز بیورہ ہٹا کر فرجی روپ سے جم کشمیر کے آروپی کو جمانت دی جا رہی تھی نیاہلے میں اس ماملے کو سنگیان ملیتے ہوئے آروپی پر کاروائی کے لیے کوتوالی پولیس کو نردیشت کیا تھا کوتوالی پولیس نے آروپی کو گرفتار کر خرگون کوٹ میں پیش کیا جہاں کوٹ نے آروپی کو جیل پھیز دیا ہے ایکسیڈنٹ کے پرکڑ میں ماننی سی جیم نیاہلے میں رادے شام پتا مانگیا نیوازی عمر کھلی ابھی ورطمان میں جو اندرانگر خرگون میں رہ رہا ہے اس کے دوارہ ایک پرکڑ میں جو پورو میں اس کے دوارہ جو جمانت دی گئی تھی ان جمانت کا رین پستکہ سے نام ہٹوا کر اور آپ پریچیت ویکتی کیونکہ جس میں جو ایکسیڈنٹ کرتا ڈرائیور جو تھا وہ جمو کشمیر کا تھا اس اپریچیت ویکتی کی جمانت حرجی طریقے سے دینے کا پریاز کیا تھا اس پر سے ماننی نیاہلے کے پتر پر سے اس میں اپرات پنجیبت کیا گیا آروپی کو گرابتار کیا گیا اور ماننی نیاہلے پیز کیا گیا ہے جہاں سے آروپی کا جیل وارن بنائے گیا ہے یہ ایک کسان ہے جو برطمان میں عمر کھلی سے یہاں پر رہ رہا ہے جو کہ اپنی رین پستکہ جو اس کے نام پر کرشی کی رین پستکہ جو ہے اس پر پہلے بھی پوروں میں جمانت دی تھی لیکن اس جمانت کا جو بیورہ ہے اس کو ہٹوا کر اس نے اور کمپیٹر کرت جو نئی فریز بنا کر اس پرکار سے اس نے دینے کا پریاز کیا ہے جمانت دینے کا عمر کھلی گاؤں کا رہنے والا پیسٹ ورشی آروپی بزرگ رادشام کو یہ کارناموں آؤسی کیوں مہنگا پڑ گیا اور جمانت دار کے اس کرتے کو لے کر اب سلاکوں کے پیچھے جانا پڑا کسان نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس سے اس کام میں بھی کبھی جیل کی ہوا کھانے پڑے گی بیورو ریپورٹ آمپی نیوز کھرکان